علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے گوش کے تین حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن سنت الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ طرف ماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اٹھوں کو اور یہ اپنے پہلوں پر گر پڑھیں تو پھر اس کے گوش میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو سوالیوں کو بھی دو اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو تو اس کی بنیاد پر کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں تو دو حصے یہ بن گے اور تیسہ آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا یہ اجتہادن ہے سب کے نزدیک آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جوائز موجود ہے اس کا لیکن بہتر ہی ہے کہ تین حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا اسی کو فالو کرنا چاہیے اور اس میں تین حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناکس دوزروں کو دے دیا ہے یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا ہے غریب والے کو دوزرہ بھیج دیا تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے آپ جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لئے پسند کریں پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے دام میں قربان نہ کر دو علیوی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے ناشتہ کیا جا سکتا ہے بہاری میں اتنا ملتا ہے کہ نویل اسلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لئے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی خجوریں کھا کے جاتے تھے تاکتداد میں یہ صحیح بہاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لئے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الازہا کے لئے خالی پیٹھ جاتے تھے اور واپسی پہ آکے کھاتے تھے باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے دوزار نو سو پچاس جو میں نے شروع میں بیان کی تھی امام باکر علیہ السلام نے جابر عبداللہ سے بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ نبیل اسلام نے سو اٹھ نہر کروائے 63 خود کیے 37 مولا علی سے کروائے اور سب سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبیل اسلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے لیکن نبیل اسلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے اگر ایک بندے کی جاگئے اثر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عید الاضحہ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں گے آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گیا ہے بیسیکلی کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا تو وہ جو منع ہونے کی دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ میں چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی بھی کریں جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں تو یہ چیز ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کی خال کس تنظیم کو دینی چاہیے اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا ریجئے تنظیم دیکھیں نہیں اب تو عالموں سے تنظیمیں تھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں بہت سستی ہو گئی ہیں جس طرح آج سے بیس سال پہلے بڑی کھال پانچ ہزار پے کی تھی آج تو شاید وہ پچیس ہزار کی ہوتی لیکن تو اب پانچ پانچ سو کے اوپر وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے سو روپے کا تو اب اور یہ انٹرنیشن سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا بعض دہشتگر تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی وہ ایف ای ٹی ایف کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے اب عیدی والے یا شوکت خانم والے چارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویل فیر کا کام چلا رہے تھے یا الخدمت فارونڈیشن والے ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس کے اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے پر ہو بعض لوگ تو دو دو قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی دو جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی کھال ان کو دے تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی دیں تو کھال کا جو مسرف ہے نا وہ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور قصائی کو عجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پر اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں قصائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معافضے کے عوض جاری ہوتی ہے جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ قصائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے ہیں تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹرڈ ہو بینڈ نہ ہو چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں خود بھی استعمال میں لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہو شکریہ